اسلام علیکم دس نی جماعت کے بچوں کے لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منشی پریمچند تو آئیے بچوں آج ہم منشی پریمچند کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے پریمچند کا اصلی نام دھنپد رائے تھا آپ اٹھارہ سو ایسی میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے آپ نے پانچ سال کی عمر میں ایک مولی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی آپ کی عمر چودہ سال تھی کہ آپ کے والد کا تبادلہ گرک پر میں ہوا وہیں آپ مشن اسکول میں چھٹی جماعت میں داخل ہو گئے وہیں سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس کے بعد آپ اسکول میں استاد کے حیثت سے ملازم ہو گئے ملازمت کے دوران آپ نے ف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے انیس سو دو اسفیم میں علا آباد ٹریننگ کالیج سے انگلیس ٹیچر سٹوکیٹ حاصل کیا اور یہیں انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار مابد لکھا اور آخری عمر میں منشی پریم چند نے اپنا ایک رسالہ ہنس جاری کیا جو بہت ہی مقبول ہوا آخر کار سہت خراب ہونے کی وجہ سے انیس سو چھتیس اسوی میں ہب کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے بچو بچو یاد رکھنا کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند ہے ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے اور یہ اردو کا بھی پہلا افسانہ ہے ٹھیک ہے بچو اور ان کا جو آخری افسانہ ہے وہ ہے کفن ان کا پہلا ناول اسرار مابد ہے اور منشی پریم چند کا آخری ناول گوڈان ہے ٹھیک ہے بچو بچو اردو افسانہ نگار اور ناول نگار دونوں حیثتوں سے پریم چند کا رتبہ بہت بلند ہے پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اب آپ جانتے ہیں کہ اردو میں افسانہ نگاری کی اپتدہ پریم چند کے ہاتھوں ہوئی ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے جن میں سوزے وطن پریم پچیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں ناولوم میں بازارِ خسن میدانِ عمل اور گوڈان بہت ہی مشہور ہیں تو پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوزے وطن انیس سو آٹھ اسوی میں شائع ہوا اور ان کا آخری افسانوی مجموعہ واردات ہے یہ مجموعہ انیس سو سینتیس اسوی میں پریم چند کے انتقال کی بادشاہ ہوا ٹھیک ہے بچو اب ہم پریم چند کے کچھ مشہور افسانیں دیکھیں گے کون کون سا ہے پریم چند کے مشہور افسانیں ہیں کفن بڑے گھر کی بیٹی گلی ڈنڈا دودھ کی قیمت واردات آخری تحفہ نمکہ داروگا انہوں نے پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن سوز وطن کو نواب رائک کے نام سے شائع کیا جس کو انگریزی حکومت نے ضب کر لیا تھا اس مجموعے میں شامل پانچ افسانیں ہیں جن کا موضوع وطن پرستی اور آزادی کا جذبہ ہے اگرچہ پریم چند نے عملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن ان کے افسانوں میں سیاست کا انصر ساب ساب دکھائی دیتا ہے ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا مقصد معاشرتی اصلاح اور عوامی زندگی کے حالات کو سامنے لانا ہے تو بچو یہ تھی پریم چند کے بارے میں جان کر ہی ہج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ